السلام علیکم ایوٹیوب چینل جس نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو مل سکے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی خوبصورت سی رفل فروک اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہاں پہ میں تین سے ساڑھے تین سال کی بچی کے لیے فروک بنا رہی ہوں آپ اپنے سائز کے اکارڈنگ اپنی بچی کے سائز کے اکارڈنگ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں یوکی کٹنگ کروں گی یوکی کٹنگ کے لیے میں نے ٹو پیسیز آف فیبرک کے لے لیے ہیں یہاں پہ میں لان سٹاف یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی کپڑا ویلیبل ہو کسی بھی سیزن کے حساب سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں پانچ انچ میں شوڑلن لائن لوں گی پانچ انچ ہی میں آم ہول رکھوں گی تین انچ نیک کی چھوڑائی اور تین انچ ہی میں نیک کی دیپھ رکھوں گی فرنٹ ہی سے کی اور بیک سائیڈ کو میں دو انچ ڈیپ کٹ کر لوں گی تاکہ سلنے کے بعد وہ میرے پاس تقریباً آپ نے کیا کرنا ہے کم ہی رکھنا ہے تاکہ سلنے کے بعد آپ کے پاس ٹو انچ ڈیپ بیک سائیڈ رہ جائے تو اس طریقے سے ہم نے ان نشانت کے مطابق اپنی یوکی کٹنگ کر لینی ہے کچھ اس طریقے سے یہاں سے میں اپنی یوکی کٹنگ کر لوں گی بہت ایزی طریقے کے ساتھ آج آپ لوگوں کو سکھانے والی ہوں بہت ہی پیاری لگتی یہ پہنی ہوئی بلکل ریڈی میٹ لوک آتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے چند منٹوں میں بن کے یہ ریڈی ہو جاتی ہے اس طریقے سے میں نے جو چسٹ سائز رکھا ہے اسے میں تھرٹین انچ رکھ رہی ہوں اگر آپ کی بچی تیرن سال کی ہیلدی ہے تو آپ فورٹین انچ بھی کر سکتے ہیں مگر تھرٹین انچ جو ہے وہ بہت اچھا سائز ہوتا ہے وہ ہر کسی کو پورا آ جاتا ہے جو کہ تین سے چار سال کی بچی کو آ جائے گا یہاں پہ میں نے اب اپنی یوکی کٹنگ کر لی ہے تو فرنٹ سائیڈ کو میں ڈیپ کٹ کروں گی تین انچ پہ نشان لگا لوں گے اور اس طریقے سے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی کچھ اس طرح سے تو یہاں پہ ہماری فرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہو چکی ہے اور اب بیک سائیڈ کی سٹریٹ کٹنگ کر لوں گی سٹریٹ کٹنگ اس لیے کروں گی کیونکہ مجھے اس کے ساتھ بٹن پلیکٹس کو اٹیچ کرنا ہے اور بٹن پلیکٹ کس لیے اٹیچ کرنی ہے آپ لوگ بہت ہی بہ خوبی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسے اٹیچ کرنے کا مقصد ہے تاکہ ہمارا ایک بٹن ٹیک بن جائے اور ایزیلی ہم اپنی بچی کو اس کو ویئر کروا سکیں تو یہاں پہ اس طریقے سے میں نے اپنی بٹن پلیکٹس کو پریس کی مدد سے دونوں جانب سے فول کر لیا اور پھر اس کے بعد میں نے سینٹر سے فول کر لیا آدھا انچ جو ہے میں نے اس کو پلیکٹ کو چوڑا بنایا مجھے آپ کے بہت میسیجز آ رہے تھے کہ آپ بٹن پلیکٹ کس طرح سے اٹیچ کرتی ہیں ہمیں یہ سکھائیں اور کتنی پٹی لیتی ہیں تو میں نے آج آپ لوگوں کے لیے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے جا کے میری چینل سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر جس کے اوپر ریڈ کلر کے میں نے ہینڈ پینٹیڈ فلاور بلائم بنائی ہوئے ہیں آپ اس پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بٹن پلیکٹ بنانا بھی سکھائی ہے اور گلے کے راؤنڈ کی اس طریقے سے بیس پٹی کو اٹیچ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں تو آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں اور اچھی طرح سے سیکھ لیں اس میں میں نے مشین کا یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بتایا تو یہاں پہ میں نے جو پلیٹیڈ پارٹ لیا ہے پلیٹیڈ پارٹ کی لینڈ جو تھی وہ تقریباً میں 27 انچ لیا ہے اور جو میں نے اس کی لمبائی لیا ہے وہ میں نے تقریباً آپ اپنے اندازے کے مطابق جتنی بھی آپ کو لمبی رکھنے اپنے انچ لے سکتے ہیں 15 انچ میں نے اس کی لمبائی لیا تھے تو اس طرح سے یہاں پہ میں نے اپنے پلیٹیڈ پارٹ کو اٹیسٹ کر لیا ہے اس کی جو پلیٹس تھی وہ میں نے مشین کی مدد سے ایڈ کی ہیں آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے یا پھر دھاگہ کھنچ کے بھی ان پلیٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں بہت پیاری پلیٹس بن جاتی ہیں اب یہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ اب ہم نے اپنی فریل کو اٹیسٹ کرنا ہے فریل کو اٹیسٹ کرنے کے لئے اس طرح سے میں راؤنڈ راؤنڈ آ رہا ہوگا بڑھ یہ مجھے ریل میں نظر آ رہا تھا اسی وجہ سے میں نے اس کو سانے سے کر لیا آپ کسی بھی چوک کا یوز کر لیجئے گا جو کہ ایزی لی دوسری سائیڈ بھی اس کا کلر چھوٹ جائے تو اس طرح سے میں نے جو راؤنڈ شیئب بنانی تھی وہ میں نے بنا لی ہے اس طرح سے اب میں کیا کروں گے اپنی فریل کو اس طرح سے رکھوں گی اور پھر مشین کی مدد سے سلائے لگاتے ہوئے اس کو لگا لوں گی آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو خدشہ ہو کہ اس کے دھاگے اور یہ اوپر سے برا لگے گا تو آپ اس کے اوپر رکھیں تو لیس کو اٹیچ کر سکتے ہیں تاکہ جو اس کے دھاگیں وہ چھپ جائیں اور بہت ہی ایزی لی یہ اس طرح سے سٹیچ ہو جائے تو چلیں جب میں آپ لوگوں کو اس کو سٹیچ کر کے تو دکھاتے ہوں تو یہاں پہ جو میری رفل ہے بہت ہی زبردست طریقے سے سٹیچ ہو چکی ہے بہت نیٹ اب اس کے جو بیک سائٹ تھی اسے میں شورڈر لائن کو اس طریقے سے رکھوں گی اور شورڈر لائن کو سٹیچ کر دوں گے اور گلے کے راؤنڈ بھی اس پٹی اٹیچ کروں گے اور آم ہول کے بھی راؤنڈ تو اس طریقے سے یہاں پہ میرے گلے کے راؤنڈ بھی پٹی لگ چکی ہے آم ہول کے کناروں پہ بھی میں نے پٹی اٹیچ کر لیا اور اس طرح سے میں نے یہ الگ سے ایک بو بنالی تھی بو بھی بنانا آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں میں ہر ویڈیو میں اس لئے بھی کچھ چیزیں نہیں سکھاتی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور ویڈیو جب لمبی ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ اس کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھنا پساند نہیں کرتے تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لئے ہی اتنے سائز کی ویڈیو بناوں کہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی سایا نہ ہو اور ایزی لی آپ فراغ کو بنانا سیکھ بھی لی لیں تو اس طرح سے میں اب اپنی فراغ کو سائد سے سٹیچ کر لوں گی سائد سے سٹیچ کرنے کے بعد نیچے میں نے گھیرے پہ باریک لیس کا یوز کر لیا ہے اور اس طرح سے جو ہماری فراغ ہے وہ بن کے رڈی ہو چکی ہے ای ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے دن کے گاس کے ساتھ اپنا بہت کیاال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی